جنگلات کو کٹ کر ممکن ہے جی ہاں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جب ایک لڑکی جو کے سویمنگ پول پر نہا رہی تھی کہ ایک شیئر نے اس پر کس طرح اٹیک کیا اور اس کے کس طرح اس نے ٹکڑے کر ڈالے آج کیس ویڈیو میں آپ کو دل دہلا دینے والے خوفناک مناظر دکھانے والے ہیں ہم اور آج کی ویڈیو میں جنگل سے متعلق کچھ ایسے دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یقیناً اس سے متعلق آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو آج کی ویڈیو بڑی انفورمیٹیو اور بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مسمت کیجئے گا ورنہ آپ بہت کچھ گوا دیں گے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا دوستو ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنگل میں موجود ایسے جانور ہیں جو کہ بہت معصوم ہوتے ہیں اور دوسری جانب کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی سارے جانور دوڑیں لگا دیتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کچھ دیر بھی رکے تو ہمارے لیے جان کا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں شیر کی شیر کا نام سنتے ہی شیر کو دیکھتے ہی تمام جانوروں کے ذہن اور دل میں خوف تاری ہو جاتا ہے کچھ چھوٹے جانور تو سکتے میں چلے جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اب کیا کریں کیونکہ شیر ایک ایسا جانور ہے جو کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ دل بہلانے کے لیے بھی شکار کر لیتا ہے جی ہاں کیونکہ اکثر کبھی یہ بیٹھا ہو اور اس کے بالکل پاس سے کوئی پرندہ بھی گزرے تو یہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے نوش نوش کے جان سے مار دیتا ہے حالانکہ اسے بھوک نہ بھی ہو تب بھی اپنا دل بہلا لیتا ہے ناظرین اب یہاں دیکھ لیجئے جنگل میں موجود یہ ہاتھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہاتھی بہت معصوم ہوتے ہیں لیکن یہاں دیکھئے یہ شیر جو کہ رز کی تلاش میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنا شکار کرنے کے لیے دربدر پھرتے رہتے ہیں اور آج ان شیروں کی نظر ان ہاتھیوں کے جھنڈ پر پڑ گئی اور ہاتھیوں کے جھنڈ میں چھوٹے بچے بھی موجود تھے کیونکہ ہاتھی جتنا بڑا جانور ہے کئی ٹن وزنی جانور ہے اس کی ایک ٹانگ بھی اگر اس شیر پر آ جائے تو شیر کی کافی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور یہ امید بھی ہے کہ شیر شاید مر بھی جائے دیکھئے شیر پہلے تو ہاتھی کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتا لیکن پھر جب ہاتھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتا تو پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے ہی یہ چھوٹا ہاتھی کا بچہ ان کے گروہ سے الہدہ ہوتا ہے تو ہاتھی پر نہیں بلکہ اس کے بچے پر یہ شیر اس طرح اٹیک کرتے ہیں کہ اسے پل بھر بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی ماں یا باپ کو آواز دے سکے اور اسے کس طرح چیر پھار رہے ہیں یہ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ شیر کے چنگل میں اگر کوئی جانور ایک دفعہ آ گیا تو اس کا بچ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی معاملہ اس قدر الٹا پڑ جاتا ہے کہ شیر کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اب یہاں دیکھئے جب اس ہتنی ماں کو پتا چلا کہ شیر میرے بچے کو نشانہ بنانے کے لیے آ رہا ہے تو پھر وہ شیر کے پیچھے اس طرح سے بھاگی کہ شیر در کے مارے درخت پر چڑ گیا کیونکہ ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہے ہاتھی درخت پر نہیں چڑ سکتا اس لیے یہ شیر کو نیچے گرانے کے لیے دیکھیں اپنی سونڈ کی مدد سے اس کی ٹہنیوں کو ہلا رہا اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا درخت اپنی سونڈ سے ہلا رہا کہ کسی طریقے سے یہ شیر نیچے آ جائے اور میں پھر اسے بتاؤں کہ کس طرح کسی کے بچے کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ یہ ایک ماں کی ممتہ ہی ہے جو کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر سامنے شکاری جانور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے ورنہ کوئی اور جانور ہو وہ تو کبھی ایسا رسک نہ لے اور پھر ہاتھی نے بڑی کوشش کی کہ یہ شیر کسی نہ کسی طریقے سے نیچے اترے اور میں اسے سبق سکھاؤں کیونکہ ہاتھی کے اگر ایک ٹانگ بھی شیر پر رکھی جائے تو شیر کی یقینا موت واقعہ ہو جائے اور شیر نے صحیح موقع تلاش کیا اور وہاں سے چاروں شانے چت ہونے کے بعد بجلی کی رفتار سے بھاگ نکلا اور ہاتھی نے بڑی کوشش کی اس کا پیچھا کرنے کی لیکن شیر کی رفتار ہاتھی کی رفتار سے کافی زیادہ ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اب یہ سارا منظر ان ٹورسٹ کے کیمرہ میں ریکارڈ ہو رہا تھا جو کہ دیکھئے ایک چیتے نے بھی بلکل وہی حرکت کی جو کہ پہلے شیر نے کی تھی اس نے بھی ہاتھنی کے بچے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اس کی بھی جان کے ساتھ جو اس ہاتھنی نے کیا وہ آپ کے سامنے تھا اور اب اس چیتے نے بھی بلکل ویسا ہی کرنے کی کوشش کی اور پھر چیتے کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اس کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیتہ در کے مارے نیچے بھی نہیں ہوتر رہا اور ہاتھی بھی اس درخت کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو رہا اس لیے بڑی مشکل سے اس چیتے کی شاید آج جان بچ گئی ورنہ یہ ہاتھنی کے ہتھیں چڑ جاتا تو آج اسے وہ اچھا سبق سکھاتی دوستو جب جنگل کے اندر سے سڑکیں بنے گی تو جنگلی حیات تو آپ کے سامنے آئیں گے ہی اب یہاں دیکھ لیجئے کہ اس ہاتھی کے آنے کے بعد پوری ٹریفک روکی ہوئی کیونکہ یہ جنگل ہاتھی کا علاقہ ہے اور ہاتھی تو اپنی من مرضی کے مطابق یہاں راج کرے گا کیونکہ یہ اس کا گھر ہے اور گھر کے اندر جب سڑک نکلے گی تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ سڑک کس کی ہے اور یہ تو میرا گھر ہے اسے صرف یہ بات پتا ہے اور پھر دیکھئے وہ اپنی مرضی سے چل رہا اور پیچھے ساری ٹریفک بلوک ہے اور پھر جب گاڑی والوں نے ہارن دیا تو پھر اس ہاتھی کو غصہ آیا اور پھر دیکھئے اس نے ان گاڑی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ بال بال بچ گئے ورنہ جس طرح ہاتھی نے ان کی گاڑی کو اٹیک کیا تھا تو ہاتھی ان کی گاڑی کو الٹا بھی سکتا تھا اور اگر یہ گاڑی الٹ جاتی تو ان کو کافی چوٹیں آتی ناظرین کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرا آرڈنری بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بس کا کام نہیں ہوتا کیونکہ کافی مشکل کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے اب ان بھائی صاحب نے بڑی چالاکی کرنے کی کوشش کی اور چالاک بنتے ہوئے پانی کے اندر گھس گیا ایک کیمرہ اور ایک سٹک لے کے تاکہ نجی زندگی جو کہ جانوروں کی ہے جو کہ ابھی حیات ہیں ان سے متعلق کچھ جان سکے اور پھر دیکھئے اس کا پالا اس بڑی ویل مچھلی سے پڑ گیا اور یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے بروقت فیصلہ کر لیا باہر نکل لے گا ولنہ یہ ویل مچھلی سے پورے کے پورے کو نگل جاتی ہر ملک میں سفاری پارک ہوتے ہیں لیکن یہ پارک یو ایسے میں ہے یہاں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ترہاں ترہاں کے جانوروں سے اب یہاں دیکھئے یہ گاڑی والے ٹوریس جو کہ اس جنگل میں پہنچے ہیں جو کہ اس پارک میں پہنچے ہیں اور پارک میں پہنچنے کے بعد کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں یہ آپ ان کی حرکتوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو انہوں نے اس لیے فلمائی تاکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے تک بھی پہنچ سکے اور اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں دیکھئے کتنے خوبصورت بارہ سنگے اور کتنے خوبصورت یہ نیل گائے اور کتنے خوبصورت یہ بھالو جو کہ بلکل اپن ائر میں پھر رہے ہیں یہی ہوتی ہے سفاری پارک کے خوبصورتی جہاں پر آپ جنگلے بس کے علاوہ یا تو گاڑی پر آ سکتے ہیں ورنہ کسی کھولی چیز پر سائیکل یا بائی سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر نہیں آ سکتے دیکھئے کتنا خوبصورت منظر ہے جو کہ کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا کچھ لوگوں کے گھر ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں جانوروں کا آنا معمولی سی بات ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے گھر پہاڑوں پر ہوتے ہیں جہاں پر جانور آتے رہتے ہیں اب یہاں دیکھ لیجئے ان بائی صاحب کی دوستی شاید اس ریچ سے ہو گئی اور یہ برفانی ریچ ہے جو کہ سفید رنگ کا ہے دیکھئے پھر وہ کس طرح اس سے بسکیٹ اس سے چوکلیٹس اور اسے کپکیکس کھلا رہے اور لگتا یہ ہے کہ ان کی کافی گہری دوستی ہے دوستو اب جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں یقینا یہ آپ کا دل دہلا دے گی اب یہاں دیکھئے جو کہ اینکونڈا جو کہ ایک گٹر میں کھس گیا اور اینکونڈا کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک ٹیم پہنچی لیکن وہ ڈرتے تھے اینکونڈا کے پاس نہیں جا رہے تھے پھر ایک چلتے پھرتے شخص نے حمد دکھائی اور گٹر میں جھاگوسا اور اس اینکونڈا کو باہر نکال لیا یقینا اس بھائی صاحب کی حمد کو دات تو دینی پڑے گی آپ ان بھائی صاحب سے متعلق کیا کہیں گے آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا